پہلے تو جنلیسٹوں والی بات آپ کر دیں کوئی پالیسی ہونی چاہیے سیاسی باتوں دیکھئے 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 کھلر بات ہے کہ جو ابیوز ہے اور دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا پڑنا ہے ہماری سوسائیٹی میں ایک بہت بڑی منافقت ہے کہ ہم جو کرٹیسزم ہے اس کو برداشت نہیں کرتے میں ایک استاد ہوں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایون سٹوڈنٹ سوال پوچھے تو ہم اسے انسلٹ سمجھتے ہیں جس وجہ سے ہم علم و عدب میں بھی پیچھے گئے کیونکہ ہم سوال کرنے کی بھی وہ بھلے انکر کرے تب بھی ہمیں کئی دفعہ غصہ آتا ہے سٹوڈنٹ کلاس میں کرے تو ایک تو ہمیں یہ تفریق کرنی ہے کہ ابیوز کیا ہے اور پوزیٹیو کرٹک کیا ہے یہ دو چیزیں بہت فرق ہیں اگر پوسٹ آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ابیوز کہاں ہو رہا ہے جی بالکل جہاں ابیوز ہوتی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے وہ کوئی بھی کریں نہیں آپ کنڈیم نہیں کریں آپ ایک سیاسی جماعت ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ چیزیں ایک پالیسی پیرامیٹر سٹیکھ کر لیں میں اگزام اس پر بات کرتا ہوں اور اس پر روک دیں میں اس پر بات کرتا ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ بہام نہیں ہے اس پر نہیں میں آپ کو اپنی طرف سے بڑی کلیر سٹیٹمنٹ دیتا ہوں مجھے صرف یہ اس کی جو انالوجی ہے وہ ڈرا کر لیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا کہ ہم نے آپ جناب کیونکہ عدالتیں تو کسی بندے کو کوئی انصاف دیتی نہیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ لوگوں کو کوئی قتل ہو جاتا ہے کچھ اور ہوتا ہے فرسٹریشن میں جا کے خود بندے کو مار دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے عدالت سے انصاف نہیں ملنا کوئی بچی کی زیادتی کا ریپ کا کیس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو دین اور دیر مار دیا جائے بندے کو کیونکہ عدالت سے انصاف نہیں ملنا جب اکانٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو آپ کی عوام میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ پھر آپ امریکہ میں دیکھ لیں میں کسی ایک طبقے کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پھر ڈسکرمنیٹری ہو جاتا لیکن آپ کو پتا ہے وہاں بھی ایک ابیوزیف لینگویج استعمال ہوتی جب انہیں انصاف نہیں ملتا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں نورمل سلینگ دیکھ لیں لائف کی یہاں بھی جو پسا ہوا طبقہ تھا جو نیچے والا طبقہ تھا اس کو اتنا دبایا گیا کہ جب آپ کسی کے کانٹیبلیٹی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسے ابیوز کرتے ہیں میں ایکزامپل دیتا ہوں اب اگر دس جرنلسٹ دس جرنلسٹ اگر موضوع سے ہٹ کے مجھے غلط جواب کر دیں اگر تو کسی پارٹی کی سوشل میڈیا کی فارمل ٹیم کرتی ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے میں اپنی پارٹی کی آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پرائیم منسٹر نے میری موجودگی میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ میں رہے خیال ہے پرائیم منسٹر ایسی چیز کو پیٹرنائز نہیں کریں گے آپ لوگ جو میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں آپ لوگ کی ذمہ داری ہے ہماری بالکل ذمہ داری ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور یہاں پر جو ابیوز کا کلچر ازمہ سے بھی پوچھنے اس کو پھر آگے چلیں اٹک گیا ہم ایک نظیر صاحبہ کو نصرت بھٹو صاحبہ کو جمائمہ صاحبہ کو اور بہت ساری خواتین کے میرے پاس نام ہے میں اپنی والدہ میری انہوں نے اپنے اوفیشل اپنا جو ان کا ٹویٹر ہے پی ایم ایل ان کا وہاں سے ان کے ایک لیڈر نے اوفیشل ہی مجھے گالی دی اور وہ ٹویٹر سے ریلیز ہوئی وہ میری والدہ کو مری ہوئی کو تو یہ اگر ایک دوسرے کی ماں کو ماں کی طرح عزت نہیں دے سکتے نا تو پھر ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی اگر ماں کو ماں نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر اخلاقیات تباہ ہو چکی